اگر آپ کے ہاتھ کا انگوٹھا بھی ایسا ہے تو آپ میں ہو سکتی ہیں یہ دس خاص باتیں استری ہو یا پروس کسی کے بھی ہاتھ کے انگوٹھے میں آج جو میں بتانے والا ہوں اگر ایسی باتیں ہیں اگر آپ کا انگوٹھا ایسا ہے تو آپ میں دس آج میں خاص بات ایسے بتانے والا ہوں جو آپ میں ہو سکتا ہے کیونکہ بیکتی کے شریر کے الگ الگ انگوں کو دیکھ کر کے بھی بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں تو نمسکار دوستوں میرا نام ہے راجہ مشرا اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل مشرا فوریو جس پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے انگوٹھے کے انصار الگ الگ انگوٹھے کے پرکار اور الگ الگ انگوٹھے کے انصار آپ کا صبحاب بیبھار آپ کا بھوش کیسا رہنے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوش کے بارے میں پریشنلی جانکاری مجھ سے لینا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے میرے واتس ایپ نمبر یا میرے موائل نمبر 7062757996 پر میں سمپرک کر سکتے ہو اگر آپ کی کال ریسیب نہیں کی جا رہی ہے تو آپ اس پر میں واتس ایپ بھی کر سکتے ہو جس میں آپ کو مادر تین سو روپے فیس جمع کرنی ہوگی اور آپ اپنے بھوش کے بارے میں ساری جانکاری پرابت کر پاؤ گے دوستوں ہست ریکھا میں ہتھیلی کی ریکھاؤں کے ساتھ ہی انگولی اور ہتھیلی کی بناوٹ کا بھی ادھیان کیا جاتا ہے انگوٹھا بھی سبحاب اور بھوش سے جڑی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بتاتا ہے انگوٹھے کے دوستوں تین بھاگ ہوتے ہیں پہلا اوپر والا بھاگ پھر بیچ والا بھاگ اور سب سے نیچے والا بھاگ جیسا کہ آپ انگوٹھا میں ایک بات بتا دوں کہ بڑے دھیان سے سننا نہیں تو پھر بھول جاؤ گے اور بھول کے جاؤ گے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اگر ایک سبد بھی آپ نے میس کر دیا میں ایک لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک سبد کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے ایک سبد بھی میس کر دیا تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ کے کسی بھی کام کا یہ ویڈیو نہیں ہو پائے گا ایک بار میں پھر سے کہہ دیتا ہوں انگوٹھے کے تین بھاگ ہوتے ہیں ایک بار میں انڈیکیٹ بھی کر دیتا ہوں یہ اوپر والا پارٹ جو آپ دیکھ رہے ہو ابھی یہ اوپر والا پارٹ ایک بیچ والا پارٹ اور ایک نیجے والا پارٹ انگوٹھے کے تین بھاگ ہوتے ہیں آج میں آپ کو انگوٹھے کے آدھار پر میں بتاؤں گا سبحاب اور بھوشت سے جڑی کچھ ایسی باتیں اب ایک ایک پوائنٹ سننا اور اپنے انگوٹھے سے آپ باتیں ساری ملاتے جانا اگر کسی بیکتی کی ہتھیلی میں انگوٹھا کا پہلا بھاگ ادھک لمبا ہو تو بیکتی ایک چھا سکتی والا ہوتا ہے اور وہ کسی پر میں نرور نہیں ہوتا یہ لوگ کسی بھی کام کو پوری آجادی کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں سفلتا بھی اپنے ہی بلبوتے پر میں ملتی ہے کاموں میں سفلتا کے ساتھ ہی آرثک اسٹھتی میں سدھار بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہ ساری باتیں اس بیکتی کے لیے ہیں جس بیکتی کی انگوٹھا کا اوپر والا جو بھاگ ہے یہ جو ابھی آپ کو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جب لمبا ہوتا ہے تب کی بات میں کر رہا ہوں اب دوسری بات بتاتا ہوں یدی انگوٹھے کے پہلے بھاگ پر آڑی ریکھائیں ہوتی ہو تو بیکتی کو دھن کے ساتھ ہی سبھی سکھ سویدھائیں بھی پرابت ہوتی ہے یہ جو انگوٹھا ہے اور اس پر میں آڑی ریکھائیں ہیں تو اگر آپ کے انگوٹھے کے پاس ہے انگوٹھے کے پاس سے ریکھائیں جا رہی ہے اوپر میں آڑی ریکھائیں ہیں تو آپ سمجھ لو کہ آپ کو دھن دولر سکھ سبدھا آج نہیں تو کل نشت روپ سے پرابت ہوگی اگر ہتھیلی میں انگوٹھے کے پہلے بھاگ پر بہت سی ریکھائیں ہوتی ہو تو ویکتی ایماندار اور بھروسے مند ہوتا ہے اب جس ویکتی کی یہ انگوٹھے کی جو اوپر والی بھاگ ہے یہ اوپر والی بھاگ جو دیکھ رہے ہو اگر اس میں اگر بہت ساری ریکھائیں ہوتی ہے کھچی ہوئی تو وہ ویکتی جو ہے تو کافی ایماندار ہوتا ہے اور بھروسے مند ہوتا ہے اس ویکتی پر میں آپ بھروسہ کر سکتے ہو ہتھیلی میں انگوٹھے کے پہلے بھاگ پر تین کھڑی ریکھائیں ہوتی ہیں تو ویکتی کی ایک چھاپ پرول ہوتی ہیں اور اس کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ تیج ہوتا ہے بہت زیادہ تیج پانچما جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے انگوٹھے کے بھاگ پر کروس کا نیسان ہو آپ نے کروس کروس بہت سنا ہوگا جس کسی بھی ویکتی کے انگوٹھے کے بھاگ پر میں پہلے بھاگ پر میں لیکن یہ اوپر والا اس سے اوپر والا بھاگ پر میں اگر کروس کا نیسان ہو تو وہ لوگ بہت خرچالو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ ادھک بیہ کے کارن پریسانیوں کا بھی شامنا کرتے ہیں یعنی بہت سارے لوگوں کا میرے پاس یہ پرسن آتا ہے جو کروس کا نیسان ہے کروس کا نیسان ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کروس کا نیسان کیول دنیا میں ایک پرتیسٹ یا دو پرتیسٹ یا تین پرتیسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے ایک سکندر کا تھا تو ایک موڈی جی کے ہاتھ میں ایسے لوگ بہت ساری بنابٹی باتیں بولتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ الگ الگ جگہوں پر میں کروس کے نیسان کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے اب آپ کے ہاتھوں پر میں کیا ہے ابھی جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ جنرلی ساری باتیں بتا رہا ہوں آپ اپنی ہاتھ پرسنلی دکھواؤ اور پرسنلی جانچ کرواؤ کوئی بات نہیں ہے آپ کو تین سو روپے اگر فیس لگ رہی ہے تو آپ تین سو روپے فیس کی چندہ مت کرو آپ فیس پے کرو اور اپنے بارے میں کم سکم صحیح جانکاری تو پرابت ہوگی آپ کو وہ پرابت کرو جانکاری آپ اچھا چھتھی جو باتیں ہیں وہ بتا دوں آپ کو انگوٹھے کا بیچ والا بھاگ زیادہ لمبا ہو تو بیکتی کی تارکک سکتی کافی اچھی ہو دے بیچ والا بھاگ یعنی کی یہ جو ہے یہ جو دیکھ رہے ہو یہاں سے یہاں تک کے بعد یہ دونوں کے بیچ کا جو بھاگ ہے یہ نیچے والا پارٹ اور یہ بیچ والا پارٹ کہ جو بیچ والا پارٹ ہے اگر وہ لمبا ہوتا ہے تو اس بیکتی کی تارکک سکتی بہت اچھی ہوتی ہے ترک سکتی کے کارن ان لوگوں کا دماغ کافی زیادہ تیج ہوتا ہے اور اپنی بدھی کے بلپڑ میں انہیں سماج میں مان سمان اگلا جو پوائنٹ ہے ساتما پوائنٹ یہ ہے کہ یدی انگوٹھے کے دوسرے بھاگ پر گول نیسان ہو تو بیکتی بہت ادھیک بحث کرنے والا ہوتا ہے انگوٹھے کے اس بھاگ میں جہاں سے یہ ہوایٹ والا لائن جا رہا ہے اس پارٹ میں اگر گولا چکڑ جیسا نیسان ہو تو آپ سمجھ لوگ وہ بیکتی کافی بحث کرنے والا ہوتا ہے کسی بھی ٹوپک پر میں اس کے پاس اتنی چھمتا ہوتی ہے کہ وہ وہ بحث کر سکتا ہے ایسے بیکتی اوکیل وغیرہ اچھے بن سکتے ہیں اچھا یدی کسی بیکتی کی ہتھیلی میں انگوٹھے کے دوسرے بھاگ پر تین ریکھائیں ہوتی ہو تو بیکتی کی تارکک سکتی بہت اچھی رہتی ہے جبکہ یہاں آڑی ریکھائیں ہوتی ہیں تو بیکتی کترک کرنے والا بھی ہوتا ہے اگر آپ کے انگوٹھے پر میں اس انگوٹھے کے سائیڈ والے بھاگ پر میں تین ریکھائیں بہت اچھی ہیں یہاں سے یہاں تک نیچے اوپر تک لے کر کے اگر تین ریکھائیں بہت اچھی ہیں کھچی ہوئی تب تو سمجھ لو کہ آپ بہت اچھے ہو ترک کرنے والے ہو لیکن اگر وہ آڑی ٹیڑھی ٹیڑھی میٹھی ریکھائیں ہیں تو آپ سمجھ لو کہ ایسے بیکتی جو ہیں کترک زیادہ کر سکتے ہیں ایکسٹرا دیماغ زیادہ لگاتے ہیں فالتو کی باتیں زیادہ کرتے ہیں ناما جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یدی کسی بیکتی کی ہتھیلی میں انگوٹھے کے دوسرے بھاگ پر انگوٹھے کے دوسرے بھاگ پر تربوج بنا ہو تو بیکتی بگیان میں روچی رکھنے والا ہوتا ہے اگر اس انگوٹھے کے اس سائیڈ میں جہاں جہاں ریکھا ہوتی ہے اگر کہیں پر میں بھی اوپر سے لیکنی جتگر تربوج بنا ہوا ہو آپ ملا کر کے دیکھنا ریکھاؤں کو اگر بنا ہوا ہو تو آپ سمجھ لینا کہ ایسا جو بیکتی ہوتا ہے وہ بگیان میں سائنس میں کافی زیادہ روچی رکھنے والا ہوتا ہے ایسے بیکتی کی سائنس میں روچی ہوتی ہے کافی زیادہ وہ بگیان کے چھتر میں آگے چل کر کے اچھا کر سکتا ہے لاشٹ اور ٹین تھ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انگوٹھے کا انتیم بھاگ اور سکر پروت یعنی کہ انگوٹھے ایک دم نیچنے والے بھاگ سے لگا ہوا سکر پروت کہ پاس والا بھاگ اگر ادھیک لمبا ہو تو بیکتی کا سبحاب جو ہے سواکرسن کرنے والا ہوتا ہے سکر پروت آپ سمجھتے ہی ہوگے یہ جو نیچے والا پارٹ ہے اسی کو سکر پروت کہتے ہیں تو اگر یہ پارٹ جو ہے بیکتی کا ادھیک لمبا ہو تو وہ بیکتی کافی آکرسط کرنے والا ہوتا ہے کافی اس کا آکرسط کرنے والا سبحاب ہوتا ہے اور وہ لڑکا ہو تو بہت جلدی کسی بھی لڑکی کو اپنے آکرسن میں لا سکتا ہے لڑکی کیا کسی بھی بیکتی کو آکرسط کر سکتا ہے اگر وہ لڑکی ہو تو کسی بھی لڑکے کو بڑی آسانی سے آکرسط کر سکتی ہے یعنی کہ انگوٹھے کے انسار کچھ ایسی باتیں تھیں لگو 8-10 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی اور اس کو ایک بار میں سائد آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ دو بار تین بار ویڈیو کو دیکھو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں اکھر کہہ کہہ رہا ہوں اور اگر ایک پوائنٹ بھی آپ کا اس میں چھوٹ گیا تو آپ سمجھ لو کہ یہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کوئی بات نہیں ہوں کہ ہنس طریقہ بھی جان جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے بہت زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت بھاری سبجیکٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو ڈیفکلٹ سبجیکٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو یعنی کہ آپ بہت دھیان سے سنو گے اور ایک ایک چیز کو ملاو گے اپنے ہاتھ کے ان ریکھا کے انصار تب جا کر کے وہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گی چلیے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بینیفیسیل ثابت ہوئی ہوگی اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد تھینکیو تھینکیو سو مچ جہند بند ماترم